اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بی ہینس پر پروفائل اور پورٹفولیو آپ نے کس طرح بنانا ہے اس کی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دینے والا ہوں کیونکہ بی ہینس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو زیادہ سے زیادہ گرافک ڈیزائنرز آرکیٹیکٹس آرٹسٹس ویڈیو آگریفرز فوٹوگریفرز سب یوز کر رہے ہیں اور اس کے تھوڑھو فری لانسرز کی ہائرنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے بی ہینس ڈارٹنیٹ اور اس پر انٹرنیشنل کلائنٹس آتے ہیں اور وہ آپ کا پورٹفولیو سب سے پہلے جا کر آج کل چیک ہی بی ہینس پر کر رہے ہیں اس لئے بی ہینس is of utmost importance اگر آپ گرافی ڈیزائنر ہیں آرٹسٹ ہیں یا آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے بی ہینس کی امپورٹنس کو جتنا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں وہ کام ہے سو سٹے ٹیونڈ جو فرس پوائنٹ ہے بی ہینس پروفائل وہ یہ ہے کہ آپ نے پروفائل پکچر اسے پروفیشنل رکھیں کیونکہ بی ہینس پہ اگر آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے سب سے پہلے لوگ آکے آپ کی پروفائل پکچر کو دیکھتے ہیں اگر آپ فوٹوگرپ ہیں پھر تو آپ کے لئے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا پورٹفولیو کا ایک پارٹ ہے آپ کی پروفائل پکچر تو جتنی پروفیشنل ہوگی جتنی آرٹسٹک ہوگی جتنی خوبصورتی سے کیپچر کیا گیا ہوگا اتنا ہی آپ کا چانسز ہیں کہ آپ کو ایک کمپنی اپنے فریلائنس پروجیکٹ کے لئے ہائر کریں تو اس لحاظ سے دیکھیں جب فوٹوگرپ کے لئے تو بہت امپورٹنٹ ہے ایمن آرکیٹیکٹس کے لئے بھی کسی کے لئے بھی میں کہوں گا 3D آرٹسٹ ہیں آپ آرکیٹیکٹ ہیں ایک پروفیشنل اچھی بیکگراؤنڈ میں آپ کی پروفائل پکچر ہونی چاہیے اگر آپ کو فوٹو شوٹ بھی کرانا پڑے اس کے لئے تو ضرور کروائیں اور کسی اچھے فوٹوگریفر سے کروائیں تاکہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ پاپ آؤٹ کریں پرومننٹ ڈوبا کی پروفائل سے ڈیفرنشیئٹ کریں اسے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس میں آپ کا کور فوٹو آتا ہے جو بی ہینج کی پروفائل ہوتی اس پر آپ کو کور فوٹو کا بھی آپشن ہے جیسے کہ فیس بک میں ہوتا ہے اس کور میں آپ اپنی سروسز کے بارے میں لسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ 3D آرٹسٹ ہیں تو آپ لسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں بی ہینج پر اور آپ نے اس کے لئے بھی خوبصورت سا انفوگرافک بنانا یہ نہیں کہ آپ نے بس بڑا ہی آرڈینری سا نون پروفیشنل طریقے سے بلکل فونٹس اور پکسلز کا خیال رکھے بغیر آپ ایک سمپل پوسٹ بنا کے اسے پیسٹ کردیں اس طرح نہیں آپ نے اس کو بھی پروپرلی ڈیزائن کرنا ہے فوٹو شوپ پریفرلی یا کسی بھی سوفٹویر میں جو کہ ایک پروفیشنل لکتے آپ کے کور کو اور اس سے آپ کو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئی کیچنگ کور بن جاتے جیسی لوگ پیسی کے اوپر آپ کی پروفائل دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی پروفائل پکچر دیکھیں گے پھر آپ کی کور فوٹو دیکھیں گے تو کور فوٹو جو ہے آپ نے پروفیشنل ہونا بھی بہت ضروری ہے ساتھ اس میں آپ نے سوشل میڈیا ہینڈل کو بھی مینشن کریں اس کور کے اندر ہی رائٹھ کورنر میں بھی شکلی لیفت کورنر پہ اور سوشل میڈیا ہینڈل میں سب سے پہلے آپ نے انسٹاگرام کو مینشن کریں کیونکہ آپ اگر آپ ارٹس ہیں یا آپ تو انسٹاگرام آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوشل میڈیا پلاٹ فورم ہے پھر اس کے لیابے آپ پینترسٹ کو لسٹ کریں اگر آپ پھر آپ ٹوٹر کو فیس بک کو لینکڈین کو اگر آپ کے فائیو سوشل میڈیا ہینڈل سوشل میڈیا ہینڈل ساروں کو لسٹ کریں لیکن آرڈر آپ پریفرنس جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے انسٹاگرام کو آپ ٹاپ پہ رکھیں اور پینٹرسٹ کو بھی ٹاپ پہ رکھیں اس کے بعد آپ باقی مینشن کریں اس لحاظ سے آپ کا پڑا ایک پروفیشنل آپ کا کور پیج دیزائن ہو جائے گا بھی ہینڈس پہ اور یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کی پروفیل پیکچر اور کوری دونوں آپ کا کور ہو جائے گا ایک پروفیشنل میں تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پورٹ فولیو پورٹ فولیو سے میں کیا مرال ہے پورٹ فولیو یہ ہوتا ہے کہ جو لسٹ آف پروجیکٹس آپ نے کی بھی ہے ڈیفرنٹ کلائنٹس کے لیے اس کو آپ ایک پروجیکٹ کو ایک پورٹ فولیو کے طور پر آپ لسٹ کرنے بھی ہینڈس پہ اور جتنے آپ کا اچھا پورٹ فولیو ہوگا اتنا ہی آپ کا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کوئی ہائر کر لے فورین کلائنٹ کیونکہ وہ پورٹ فولیو اس کو بہت سیریسلی دیکھتے ہیں پورٹ فولیو میں میں یہ گوں گا کہ جو آپ کا بیسٹ ورک ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آپ لسٹ کریں جس میں آپ نے سب سے ایفٹ کی ہوئی ہے یا سب سے آپ اس پر ریگنیشن ملی ہوئی ہے کمپنی سے وہ لسٹ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے پورٹ فولیو میں کیونکہ آپ بھی ینگ بیزائنر ہیں آپ کے پورٹ فولیو میں اتنے زیادہ پروجیکٹس نہیں ہیں تو میں آپ کو گوں گا کہ آپ موقع اپس بنائے ہیں موقع اپس میں میں کیامرہ دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ کوئی بڑا برینڈ پیپسی ہے کوک ہے یا نائکی ہے ان کے آپ موقع اپس کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ ان کے لوگوں کو تھوڑا ٹویک کر دیا آپ نے اس میں اپنا ایک ٹویسٹ یا ٹرن یا اس میں اپنا اپنے فلیر ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ جو ہے برینڈ اس کی ایڈنٹیٹی ری ڈیفائیں گے اگر آپ ایسی انویویٹیو سی آئیڈیاز لائیں گے تو جو کلائنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہوں اسے پتا ہے موقع پی ہے کیونکہ پیپسی والا لوگوں تو چینج نہیں کیا لیکن وہ آپ کا کرییٹیو وزن دیکھے گا اس کام ہے اس سے آپ اس کلائنٹ کو بھی طرف مائل بھی کر سکتے ہیں اگر اسے آپ کا آئیڈیا زیادہ کرییٹیو لگر ہوگی یا اس نے کتنا عزبادرس رینڈیشن کرتی ہے پیپسی کے لوگوں کی یا کوک کے لوگوں کی یا سپوز نائکی کے لوگوں کی تو وہ آپ کو ہو سکتے ہیں اسی بیس کے اوپر وہ آپ کو ایک چینس دیتے گیا اس بندے میں ٹیلنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنیز کے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں پیپسی کو کیا اگر آپ نے نیسلے کا لوگو ری ڈیفائن گیا تو اس کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ کی پروفائل تک پہنچیں وہ دیکھیں آپ دیکھو کترہ زبدست کام کر رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ جی آپ آئیں ہمیں آپ کا وزن پر سند آپ ہمارے لوگوں پر کام کریں اس طرح سے آپ کو ملٹی نیشنل برینڈز بھی اپروچ کر سکتے ہیں جو فورتھ پوائنٹ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے بی ہینز کی پروفائل جو ہے اس میں ویڈیوز اور اس کے علاوہ انفو گرافکس اور 3D انیمیشن کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پورٹفولی کو پروجیکٹ کرنے کے لئے کلائنڈ کے اوپر اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ برینڈز کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جنہیں آپ ایڈز بھی کہہ سکتے ہیں ان کو آپ ری تنک کریں جیسے کہ اگر آپ کو کوک کا کوئی ایڈ پسند ہے اس کو آپ دوبارہ سے ری تنک کر کے آپ اس کو دوبارہ سے شوٹ کریں اور اس پر ایک نئی اپنی ٹویسٹ یا اپنی اس میں کریٹیوٹی لائیں تاکہ وہ برینڈ اگر آپ کا ایڈ دیکھ لیتا ہے تو وہ دیکھے کہ یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے جس کو وہ اگنوڈ کر رہے تھے اور یہ بھی اس پیٹ ٹیک ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ نے پورٹفولیو کو دسٹنگوش کر سکتے ہیں باقی پورٹفولیو سے ایک سب پورٹفولیوز جو بھی ہیں انس پر لوگوں نے ڈالے میں دے موسٹلی ویڈیوز جو کہ آپ کی پکچرز ہیں ان میں ویڈیوز بہت کام ہیں تو اس میں یوٹیوب بھی کافی ہلفل رہتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے دیسکرپٹیو ڈیٹیل دے سکتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس ویڈیو کو پوست کریں لیکن آپ جا کے ٹیٹوریلز میں بھی ہائنس کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں نیکس ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فالوئنگ کتنی ہے بھی ہائنس پر اگر آپ ایک اسٹیبلش گرافک ڈیزائنر ہیں یا 3D آرٹس ہیں تو آپ کی بہت زیادہ فالوئنگ ہوگی بھی ہائنس پر کوئی کلائنٹ آپ کی فالوئنگ دیکھتا ہوگے اس کے تو ہزاروں فالوئر اس سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے کلائنٹ پہ اور وہ آپ کو ہائر بھی کر سکتا ہے وہ صرف فالوئنگ ہی دیکھ کے تو اس لئے آپ اپنے فالوئرز دیویلپ کریں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ لوگوں کی بھی ہائنس پروفائل پہ جائیں ان کے پورٹفولیوز اور پروجیکٹس دیکھیں اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس پہ لائک کریں اور اس پہ کومنٹ کریں ان سے انگیج کریں تاکہ آپ کو ایک جنون ریلیشنشپ آپ کی ڈیویلپ گو ویڈن یور کمیونٹی اور آپ انہیں فالو کرنے پہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو فالو بیک کر لیں تو اس طرح سے آپ کے فالوئرز اور انگیجمنٹ آپ کی پوسٹ کے اوپر پڑھنی شروع ہو جائے کیونکہ آپ نے بھی اپنے پروجیکٹس اور پورٹفولیوز پوسٹ کیے ہوں گے بھی ہائنس پہ تو اس پروجیکٹ پہ پھر وہ بھی آکے کومنٹ کریں گے اور اس پہ ایک ہیلڈی ڈسکشن اور ڈیویٹ ہوگی آپ کی کومنٹ سیکشن تو جتنا آپ انگیج کریں گے بھی ہیں اس پہ ڈیفرنٹ آپ کے یوزرز کے ساتھ اتنا ہی آپ کے فالوئرز بڑھیں گے اور آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی آپ کی پروفائل جو ہے اسے پروجیکشن ملے گی اور ہو سکتا آپ فیچر پیج پہ بھی انڈ اپ ہو جائیں کیونکہ فیچر پیج پہ زیادہ تر وہی ڈیزائنرز انڈ اپ ہوتے ہیں اپریسییشنز جو ہیں پروجیکٹ پہ آپ کے جو آ رہی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کریں اور اس کا ایک جنون طریقہ اورگینک طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ دوسروں کی پروفائل پہ جائیں ان کے پروجیکٹس کو ریویو کریں ان کے کومنٹ سیکشن ملے سے انگیج کریں تاکہ آپ کو ان کے ساتھ ایک جنون ریلیشنشپ آپ کی ڈیویلپ ہو سکے تو اس طرح سے آپ اپنی پروفائل کو اپروچ کریں ان پوائنٹس کے علاوہ بھی کافی پوائنٹس ہیں جس کے درہو آپ اپنی پروفائل کو مزید اپروف کرسکتے ہیں بیہینس پہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیہینس پروفائل شیئر کریں انڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک انسٹاگرام، فیس بوک، لنکڈین اور اپنے فرنڈ سے بھی شیئر کریں اپنے کالیگ سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پاوت ریچ ملے آپ کی پروفائل کو ساتھ آپ اگر ڈیفرنٹ جوپ کے لئے پلائے کرتے ہیں تو اپنی بیہینس پروفائل کا لنک بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو پورٹفولیو جو ہیں کلائنٹ یا آپ کی جو کمپنی ہیں جو آپ کو ہائر کرنا جا رہی ہیں وہ دیکھ سکیں اور اس طرح سے اس کے علاوہ بھی کافی پوائنٹس ہیں آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ کے لئے کوئی ڈیفکلٹی ابھی ہے ہم اس پہ پوچھیں اور ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے تینکیو